گل سنوں گے مو دے گے ہتھ بھی دو گے دکھو گے سبان اللہ میں گل یہ ڈی وڈی سنا لگا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاچ پیش ہوئے پنچیتی لوگ بیٹھے ہو مربانی ہیں جنہیں نے جانا ہے نا دن آل چلے جاؤ یار تاکہ پروگرم ڈسٹرپ نہ ہوئے مربانی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاچ پیش ہوئے عرض کر دیں گے اللہ جتو بڑا خوش ہوئے کی کرنا ہے میرا رب فرما دا ہے جتو بڑا خوش ہوئے میں بیٹی اطا کرنا جڑے تینہ لے بیٹھے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاچ پیش ہوئے عرض کر دیں گے اللہ جتو بڑا خوش ہوئے کی کرنا ہے حضرت جی میرا رب فرما دا ہے جتو میں بڑا خوش ہوئے میں بیٹی اطا کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاچ پیش ہوئے ارز کردیں یعلالہ جی تو اور خوش ہوئیں کی کرنا ہے میرا رب فرماندہ میں دوسری بیٹی عطا کرنا ہے توجہ رکھیں Turnar اسی کو یامی گال نہیں کرنی پکی گال کرنی ہے تاکہ کس نے کچھ مل بھی جائے دوسری اڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ جفیر پیش ہوئے ارز کردیں یعلالہ تو بڑا خوش ہوئیں کی کرنا ہے میرا رب فرماندہ میں دوسری بیٹی عطا کرنا تیسری اڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تیسری بیٹی عطا کرنا میں تیسری بیٹی عطا کرنا پائی وارس صاحب جملہ سننا جے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی اغبار گاہ جہاتبان کے کھلو گے کہنے لگے یا اللہ جی تو تیاں ہی دینا ہے پتر کی دو دینا ہے میرا رب فرمان دا پتر میں او دو دینا جی تو باپ دے بازو بنانے ہوں تو یا اللہ جی نا نو تیاں دیتی ہیں نہیں میرا رب فرمان دا ہوں دے بازو میں خود بان جائے اور جنہ مرضی ٹیلر لاؤ کسے والے گالے کو دلوں میں سن لائی دی باپ آزے بلند کیا دے سبحان اللہ نوٹ دیکھ دے ہوں بندہ تریف کرے گل وٹی نہیں میرے نبی دا فرمان سنو صحابہ بیٹھے جناب ابوبکر بیٹھے جناب عمر بیٹھے جناب عثمان بیٹھے میرے نبی نے فرمایا کیا کیا سنیے گا حضور نے فرمایا چار بندے ایسران دے چار بندے اگر منو لوکان دی سستی راڈار نہ آئے تینا چار بندیاں نو میرے جنہ دی بشارت مل جائے صحابہ نے پچھا یارس اللہ کےڑے بندے نے چار حضرات جملہ سننا جے پائی وارث صاحب صحابہ نے فرمایا یارس اللہ کےڑے چار بندے نے میرے حضور نے فرمایا سب تو پہلا او بندہ جنہو رام ملدہ بھی ہے لیکن اپنے بچیاں دے رام دا اکر پیان ہی پایا ایسا حالت چفوت ہویا ہے کہ اللہ او دے ترازی ہے اللہ دے حبیب نے انہو جنت دی بشارت دیتی ہے دوسرا او شخص کہ جنہو بڑی سونی بھی نہیں تے عورت دوسرے بندے حال کسے غیر بندے حال ویخدی بھی نہیں تے ایسا حالت چفوت ہوئی ہے کہ او دا بندہ او دے ترازی ہے اللہ دے حبیب نے انہو جنت دی بشارت دیتی ہے تیسرا او شخص جنہیں اپنے والدین دی خدمت کی تی ہے اے نہیں کہ نات خان ماں دی شان پڑھتے پہ کے سوٹی جان ساڑھے لوگوں نے شعور ہی نہیں آیا میں معذرت دنال کہہ رہے ہیں نبی پاک دی نات پڑھی جا رہی ہے تیرے بندہ اٹھے کے کہنے دا ماں دی شان پڑھ تو انہوں انہیں شعور آیا کہ نبی پاک دی محفل ہو رہی ہے کسی آم بندے دی محفل نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا کوشش کرو جتے نبی پاک دی ذکر ہو رہے کسی دی مہاں دیا کسی دے پیو دا ذکر نہ ہو رہے اے ایمان ہے ساڑھے لوگ ہی کر دنے جتے نبی پاک دی نات پڑھی جانا چپ تو مہاں دی شان ہے تو سارے کافیوں لائکے کھڑے ہو جانے او نا نا اے ملاد نہیں حضور دا ملاد ہے وے کہ نبی پاک دی شان ہو رہے پچھلے تو لائکے اگلا بندہ ہاتھ بلند کر کے کہو رہے نعرہ رسال ہے نعرہ رسال ہے سیدی مرشدی حضرات یہ معقیدہ دیکھ جاؤں گا لیکن اسے قبل میں ایک جملہ دینے والا ہوں کہ سارا کچھ حضور کے ملاد کا صدقہ ہے سارا کچھ حضور کے ملاد کا صدقہ ہے پائی بارے صاحب میں کلام پڑھ کے جا رہے ہیں اگلے سال اللہ نے اگر وفاد دیتی میری زندگی رہی تو میری حاضری ہوئے گی نہیں تیستو وٹا کلام نہیں الحاج محمد علی زہوری قصوری حضورتہ ملاد پڑھ دینے سونے سونے چیرے آلے بیٹھے نے میرے بھائی ارسلان باٹھ صاحبی پچھے گلوتے نے سونے سونے چیرے آلے کاری غلام یاسین صاحب الحاج محمد علی زہوری قصوری فرماندے نے آپ فرماندے نے فلق نخوبصورت سجایا نہ ہندہ میں حضورتہ ملاد پڑھنا ہے ذرا پاوازِ بلد کہہ دے سبحان اللہ فلق نخوبصورت سجایا نہ ہندہ کسے شیدائے تھے سایا نہ ہندہ حیاتی معاتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہوران دے کسے نہ آدم نہ ہوا نہ یاکوب یونس نہ یوسف زلیخہ نہ تختان دے پاجر نہ سلطان ہندے نہ کلیاں محلہ دے دربان ہندے نہ ملدی کسے نو قدی زندگانی قدی زندگانی ہوا دے جھندی نہ ہندہ اے پانی نبی 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 ولی روس نہ اپدال ہندے نہ ہندے نہ ہندے نہ ہندے بہینے نہ اے سال ہندے اگر اپیو لے بڑتا جے نہ ہندہ بہینہ کون جان دا سی کون جان دا سی کون جان دا سی کون جان دا سی او مکہ قدینا نہ میلا دہ ہندے نہ اے ناد خانی سنا خان ہندے نہ اے خشبیانی کسے شیدہ اے پھر سایا نہ ہوندہ جے رب نے محبت بنائے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسال تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو اور میرے بھائیوں نے یہ حضور کا ملاود سجایا لیکن اسے قبل جب حضور آئے ایک منٹ پھر دیں گے جب حضور آئے کتنی لائٹنگ ہوئی جگمک جگمک زرہ زرہ کیونکہ ایسا خالق کوئی نہیں ایسا خالق کوئی نہیں ایسا خالق کوئی نہیں ہوندہ 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 کیونکہ ایسا خالق کوئی نہیں جیسا رب تالہ ہے اور کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے ہاتھ بلد کر کے جیسا کملی محمد جیسا کملی والا ہے والا ہے جیسا خالق کوئی نہیں جیسا خالق کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے تاہا کا تاج سجا دوش پہ نور کا حالہ ہے نازاک کا کجلا آنکھوں میں آپ خدا نے ڈالا ہے اور دیکھنے والوں نے وہ بھی منظر دیکھا ہے آنکھوں سے کہ ستر پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک بیالہ ہے دودھ کا ایک بیالہ ہے اور بھائی وارث صاحب نے یہ محول سجایا یہ جھنڈیاں لگائی لیکن جب میرے حضور آئے کتنی لائٹنگ ہوئی جگمک جگمک زرہ زرہ گلشن گوشہ گوشہ ہے آمین ابھی کے لال کا صدقہ گھر میں نور اجالہ ہے اور اپنی بکسس اپنی بکسس کا یہی انجاب نکالا ہے اپنے نبی کی محفل سجاتے ہیں جب سے ہوئی سوالہ ہے جے رب نے محمد بنایا نہ ہوا دا زمانے تھے کوئی ہی آیا نہ ہوا دا زمانے تھے کوئی ہی آیا نہ ہوا دا تُس ہی بھی کہہ دو جے رب نے محمد جے رب نے محمد جے رب نے محمد بنایا نہ ہندہ اور پوری کائنات حضور کے ملاد کا صدقہ ہے حضور کی نات کا صدقہ ہے اہلِ علم اہلِ پڑھے لکھے لوگ بیٹے ہیں میں ہر پروگرام میں ایسی گفتگو نہیں کرتا کہ لوگوں کے دماغ کے اوپر سے باتیں نکل جاتی ہیں پوری کائنات حضور کے ملاد کا صدقہ ہے آج ہم گناہگار بھی ہیں بدکار بھی ہیں سیاکار بھی ہیں لیکن حضور کے ملاد کا صدقہ بارمی کے چاند کا صدقہ آج ہماری شکل سلامت ہے ہماری ماں و بہنوں کے پردے سلامت ہیں تو یہ بھی حضور کے ملاد کا صدقہ ہے حضرات اللہ نے آسمان کو اگر آفتاب سے سجایا ہے تو بارمی کے چاند کا صدقہ زمین کو انسان سے سجایا ہے تو بارمی کے چاند کا صدقہ انقریب کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی بارمی کے چاند کا صدقہ نو کی کشتی کو اگر کھنارہ ملا بارمی کے چاند کا صدقہ یعکوب کو اگر بنائی ملی بارمی کے چاند کا صدقہ یونس کو اگر رہائی ملی بارمی کے چاند کا صدقہ ابو بکر کو اگر صداقت سے نوازا گیا تو بارمی کے چاند کا صدقہ عمر کو اگر عدالت سے نوازا گیا تو بارمی کے چاند کا صدقہ عثمان کو اگر پیکر حیاء بنایا گیا تو بارمی کے چاند کا صدقہ انقریب کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں انقریب کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں ارے ہمیں قرآن ملا بارمی کے چاند کا صدقہ قرآن کو اگر اللہ نے پاروں سے سجایا ہے تو بارمی کے چاند کا صدقہ قرآن کو اگر اللہ نے آیتوں سے سجایا ہے تو بارمی کے چاند کا صدقہ ارے ہمیں خزینہ ملا بارمی کے چاند کا صدقہ ارے ہمیں مدینہ ملا بارمی کے چاند کا صدقہ ارے داتا حلی اجویری ملا بارمی کے چاند کا صدقہ اور ایک غوث جلی ملا بارمی کے چاند کا صدقہ اور آج ہم یہاں میفل سجا رہے ہیں تو بارمی کے چاند کا صدقہ اور ایک شاعر نے کہہ دیا آر دیئے نہ پار دیئے نبیوں دے سردار دیئے گل ساری سرکار دیئے جدائی مانے بندہ کوئی کھلوتا ہے پیٹھائے ہاتھ بلند کر کے اے ہاتھ کسے دے مختاج نہ ہون اینج کرنا لے بنن اینج کرنا لے نہ بنن نعرہ لانے پتا چلے آج دی محفل دی قبولیتیں نعرہ تکبیر سٹیج والے بھی سٹیج والے بھی نعرہ رسال تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار نانا بابا جب تک سارے نہیں بولیں گے اہل سنت کا عقیدہ پکا نہیں بابا خادم حسین رزوی بھی یہ کہ گیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہاروگے ارے گھر گھر سے بابا خادم حسین رزوی نکلیں گے تم کتنے رزوی ماروگے تم کتنے رزوی میں ایک دن کتاب پڑھے سا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دے پانیاں نے جیدو کیا نا کہ یوسف انہوں بگیار کھا گئے نے تو باپ دے کے کمیز پیش کی تھی حضرت یقوب علیہ السلام کیا لگے بگیار بڑا سیاں نا ہے میرا سارا یوسف کھا گئے نے لیکن کمیز نہیں کھا دی پتر روک روکے باپ انہوں پہ دست دینے رو روکے پہ دست دینے کہ یوسف کھا گئتا معلوم ہے ہر رونالا بندہ بھی سچا نہیں ہوں دا لیکن اگر دلوں گالوں نکل جائے تو اللہ قبول کر لے جس طرح زوگ تو اڈا سارے ہیں دا اللہ تو اڈا سارے ہیں دی حاضری قبول کرے